یوپی کے بجنور سے اس وقت کیے بڑی خبر جج کے سامنے آروپی کی گولی مار کر ہتیا چار اگیاد بجماشوں نے واردات کو انجام دیا کوٹ روم میں پیشی پر آئے تھے ہتیا کے دو آروپی شہنواز اور دانش گولی مارنے والے سبھی چاروں بجماشوں نے کیا جج کے سامنے سارنڈر گولی لگنے سے ہسٹری شیٹر شہنواز کی موت دو سپاہیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں بڑی خبر اس وقت کی بجنور اتر پردیش سے جہاں پر جج کے سامنے سنوائی ہوتی ہوئی عدالت کے اندر کچھ لوگوں نے گولیاں چلائیں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے چار اگیاد بجماشوں نے واردات کو انجام دیا دو پولیس والوں کو بھی گولیاں لگی کوٹ روم میں پیشی پر آئے تھے ہتیا کے دو آروپی شہنواز اور دانش ان پر گولیاں چلائی گئیں شہنواز کی اس پورے معاملے میں موت ہو گئی ہے اور دو سپاہیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں حالانکہ اس کے بعد جو آروپی گولیاں مارنے پہنچے تھے انہوں نے کوٹ میں جج کے سامنے سرنڈر بھی کر دیا تو بجنور یوپی سے اس وقت کی یہ بڑی خبر عدالتی کاروائی جاری تھی اور اسی کے اندر آروپی بھی سنوائی کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور اسی بیچ چار اگیاد بجماش واردات کو انجام دینے پہنچے فائرنگ کر دی کوٹ روم میں ہی حدیہ کے دو آروپی ہیں بڑی خبر اس وقت کی شہنواز کی موت ہو گئی دو سپاہیوں کو بھی گولی لگی بڑی خبر بجنور سے اتر پردیش کے چار اگیاد بدماش واردات کو انجام دیا تو کوٹ کے اندر بھی سرکشا کے کتنے کم انتظامات ہیں اس خبر سے ساف ہوتا ہے بجنور یوپی کی یہ بڑی خبر جج کے سامنے ہی گولی مار دی گئی سنوائی کے لیے پہنچا تھا شخص شاہر اگیاد بدماش واردات کو انجام دیا کوٹ روم میں پیشی پر آئے تھے ہتیا کے دو آروپی شہنواز اور دانش بجنور سے اس وقت کی یہ بڑی خبر